اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں آپ کا استاد عبدالمراجد میر پیارے بچوں آج کا موضوع اردو جماعت چاہروں اور عنوان ہے اسم صفت اور اسم موصول پیارے بچوں اسم کے بارے میں تو آپ نے پہلی پڑھا ہے اسم جو ہے یہ کسی نام کو آپ کہتے ہیں اب اس کی وضاعت ہم کرتے ہیں اسم صفت وہ لفظ جو کسی بھی اسم کی اچھائی برائی حالت تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے اسے اسم صفت کہتے ہیں یا اسم صفت کہلاتا ہے مثلا نیک لڑکا یعنی یہاں پر ہم نے لیا ہے نیک لڑکا یعنی ہم یہاں پر لڑکے کی کیا کر رہے ہیں صفت بیان کرتے ہیں کہ یہ لڑکا جو ہے بہت نیک ہے اب لڑکا تو اسم ہے لیکن اس کی جو یہ اچھائی ہے یعنی یہ جو نیک لڑکا ہے نیک یہ اس کی صفت ہے نیچے ہم نے چار مرگیاں یعنی کیا لیکھ دوسرا پوائنٹ کا ہے چار مرگیاں مرگیاں جو ہیں یہ اسم ہیں اور چار جو ہیں یہ اس کی تعداد ہے یا صفت ہے تعداد بھی کہہ سکتے ہیں یعنی یہاں پر چار مرگیاں جو ہیں یعنی ہم یہ تعداد کے حساب سے کہ sleepy چار مرگیاں ہیں یعنی اس کی صفت بھی ہے نئی گاڑی اب گاڑی تو آپ کو پتا ہے کہ گاڑی جو ہے یہ اسم ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ نئی یعنی کچھ تو ہے نا گاڑی تو ہے لیکن کچھ ہے نئی ہے پرانی ہے یہ اس کی صفت بیان کرتی ہے کہ نئی گاڑی یعنی ہی کاری جو ابھی ہم نے لائی ہے یہ ابھی نئی ہے یعنی اس کی سپت ہے ایک لیٹر دودھ یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک لیٹر دودھ ہے یعنی ہم دودھ کی سپت بیان کرتے ہیں مقدار بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دودھ ہے یہ ایک لیٹر ہے یہ سیب میٹھا ہے اب یہاں پر ہم سیب کی بات کرتے ہیں یہ سیب میٹھا ہے کھٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کی سپت کرتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے پرندے خوبصورت ہیں یہاں پر ہم پرندوں کی بات کرتے ہیں کہ پرندے جو ہیں یہ خوبصورت ہیں یعنی پرندوں کی صفت بیان کرتے ہیں کہ پرندے جو ہیں یہ خوبصورت ہیں ہمارا اسکول بڑا ہے یعنی یہاں پر ہم اپنی اسکول کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو اسکول ہے وہ بڑا ہے اسکول جو ہے یہ اسم ہے اور بڑا جو ہے یہ اس کی صفت ہے یہ درخت سایہ دار ہے یعنی یہاں پر ہم درخت کی بات کرتے ہیں کہ یہ درخت سایہ دار ہے یعنی جب بچو ہمیں گرمی لگتی ہے گرمی کے موسم میں زب زیادہ گرمی لگتی ہے تو ہم دوڑ کے کسی درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں کیونکہ اس کی نیچے سایہ ہوتا ہے اب درخت جو ہے یہ اسم ہے اور سایہ جو اس کا سایہ دار یعنی اس کا سایہ ہے یہ سکت ہے اس کی اب اسم موسم جس اسم کی اچھائی برائی حالہ تعداد مقدار بیان کی جاتے ہیں اسے اسم محصوب کہتے ہیں پیارے بچوں جیسا کہ اوپر آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ مثالیں دی تھی نیک لڑکا چار مرگیاں نئی گاڑی ایک لٹر دودھ یہ سے مٹھا ہے پرندے خوبصورت ہیں ہمارا سکول بڑا ہے یہ درکت سایادار ہے یعنی ہم نے کہا تھا کہ یہ اسم کی صفت ہے اب یہاں پر ہم نے کیا کہا اسم محصوب جس اسم کی اچھائی برائی حالہ تعداد یا مقدار بیان کی جاتے ہیں اسے اسم محصوب کہتے ہیں یا ہر اسم جو ہے اسم محصوب نہیں ہوتا ہے صرف وہ اسم اسم محصوب ہوتا ہے جس میں اس کی صفت پائی جاتی ہے بھار ایکزمپل یہاں پر یہ کہتے ہیں اوپر ہم نے لیا تھا نیک لڑکا یعنی جو اوپر ہم نے مثال لی تھی نیک لڑکا اگر ہم صرف لڑکے کی بات کہتے ہیں تو لڑکا کیا ہے اسم ہے لیکن جب اس کے ساتھ نیک ہم جوڑتے ہیں یعنی ہم کہہ رہے ہیں نیک لڑکا تو جب ہم اس کے ساتھ اس کی کوئی اچھائی یا برائی یا مقدار یا تعداد اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ اسمیں صفت سے اسمیں محصوب میں تبدیل ہو جاتا ہے پیارے بچوں یہاں پر ہم نے ایک مثال بھی دیا ہے آج ہوا بہت تھنڈی ہے یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہوا یہ بہت تھنڈی ہے ہوا جو ہے وہ تو اسم ہے اور تھنڈی جو اس کا تھنڈا ہے تھنڈا پن ہے یا تھنڈی ہے یہ اس کی صفت ہے اب ہوا اور تھنڈی اسم اور صفت اس کا مطلب ہوا جو ہے یعنی ہوا جو ہے یہاں پر اس کی صفت بھی بتائی جاتی ہے اس لئے ہوا جو ہے یہ اس میں محصوب ہے میرے گر میں ایک خوبصورت باغ ہے پیارے بچوں گور سرو میرے گر میں ایک خوبصورت باغ ہے یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گر میں جہاں میں رہتا ہوں جہاں میرا گر ہے وہاں پر ایک خوبصورت بگیچہ ہے باغ ہے اب اس میں آپ دیکھیں گر گر اسم ہے لیکن اس کی کوئی صفت بیان نہیں کی گئی ہے لیکن جب ہم باغ پہ آ جاتے ہیں ہم یہاں پر کہتے ہیں خوبصورت باغ یعنی ہم باغ کی صفت بیان کرتے ہیں کہ ہمارا جو بھگی چائے یہ بہت خوبصورت ہے اب یہاں پر گر جو ہے اس سم ہے اور باگ جو ہے یہ اس میں معصوب ہے کیونکہ باگ کی ہم صفت ساتھ بیان کرتے ہیں گرم چائے یعنی ہم کہہ رہے ہیں کسی کو میٹا چائے پیو وہ کہہ رہا ہے اب یہ گرم یا میری چائے بہت گرم ہے اب یہاں پر چائے جو ہے نا یہ گرم ہے اب چائے کی صفت کیا ہے کہ گرم ہے چائے جو ہے یہاں پر یہ اس میں معصوب ہے علی بہت نیک ہے یعنی ایک لڑکا ہے جس کا نام علی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں علی جو ہے یہ بہت نیک ہے یعنی یہ اچھا ہے نیک ہے ایماندار ہے تو یہاں پر جو علی ہے یعنی ہم علی کی صفت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ علی جو ہے وہ نیک لڑکا ہے اب علی جو ہے یہ اس میں معصوب کہلاتا ہے اس میں علی جو ہے اس میں اس میں موصوب ہے پیارے بچوں یعنی جس اسم کے ساتھ اس کی اچھائی برائی حالت تعداد مقدار بیان کی جانتی ہے مطلب پائی جاتی ہو وہ اس میں موصوب کہلاتا ہے باقی و السلام خدا حافظ خوش رہو